اسلام علیکم ویور fen Stephen auprela sleeve اس للمنگ کے لئے اس لئے جو بھی Alien gaan اس لئے لئے ہیں نوائد سلیو ماں 5.5 پیٹنگ اللہ سلیو میں اپنے پٹیس کے س Coffee میں اس میں چورے سے ایسے کریں دیو اپنی کے سلیو اس میں چوڑے سے کریں اس لیو پہ لکنے پارے سلیو اس کے سلیو پہچتے کریں سلیو سلیو پہلے میں چوڑے سے چوڑے سے کاف کریں اس نے سلیو پہلے میں چوڑے میں 25 فیسر میں کیا اکیشٹی کریں تو اس طرح یہ فور لیئر میں ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک سرکل بناؤں گی اس کا جب میں نے اس کو ڈبل کیا ہے تو یہ ہاف اس کی لیمت رہ گئی ہے یعنی ٹویل پائنٹ فائی فیفٹین اینچز کی ٹوٹل اس کی لیمت تھی اب میں اس میں سرکل سرکل کا نشان لگا رہی ہوں ٹویل پائنٹ فائی پہر جگہ سے اس کی لیمت جو ہوتی ہے ٹویل پائنٹ فائی یعنی کہ ایک جیسی لیمت ہوتی ہے تب ہی ہمارا سہی سرکل بنتا ہے سب سے پہلے ہم ایک سرکل کٹ کریں گے یہ دیکھیں بالکل راؤن شیپ میں میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو اوپر نیچے کو چھوٹا ایک حصے کو چھوٹا اور ایک حصے کو اس طرح سے ہم اوپر کرتے ہیں اور پولٹ کرتے جاتے ہیں جتنا ہمیں فرق رکھنا ہے ہم اتنا ہی اونچا یا نیچا کر لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تقریباً 5 سے 6 انچ کا فرق رکھ لیا ہے اوپر کا حصہ میں نے کم کر لیا ہے اس کو ہمیں بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے کہیں سے چھوٹا بڑھا یا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے مطابق ہم اب درمیان میں سے میں نے ایک سرکل اور بنانا ہے چھوٹا سرکل جو میں نے بازو کے ساتھ فٹ کرنا ہے یہ میں 1.5 انچ کر لوں گی یا 1.5 بھی کہہ سکتے ہیں آپ اب اس کا بھی وہی طریقہ ہے ہر جگہ سے 1.5 انچ اس کی چڑھائی رکھ کر نشان لگائیں میں نے اور ایک چھوٹ اس میں سرکل نکالوں گی 1.5 انچ سے تھوڑا سا کم کم آپ نے رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا ہے اگر آپ کو سلیو 6 انچ کا ہے تو آپ پورا 1.5 انچ کا رکھیں گے وانا توہا سا کم اندر کی سائیڈ لینا ہے اب یہ دیکھیں بلکل اس کا سلیو کا سائز ہو گیا ہے یہ سلیو جو ہے کٹ ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی اوریجنل شیپ دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا والا پورشن ہے ہاف سرکل ڈی شیپ میں یہ اوپر کی سائیڈ آئے گا اور یہ جو لانگ ہے یہ نیچے کی سائیڈ آئے گا اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ جو سلیو کا حصہ ہے یہ اوپر کی سائیڈ پر شورٹ والا لگے گا اور باقی جو لانگ والی سائیڈ ہے وہ نیچے کی سائیڈ پر لگے گی اب سب سے پہلے ہمیں سلیو کی فٹنگ کرنی ہے فٹنگ کرنے کے بعد یہ نیچے کا حصہ جو ہے یہ راؤنڈ شیپ میں بن جائے گا پھلکل ایک گول دائرے کی شکل میں اور ہمارے پاس نیچے بھی ایک سرکل شیپ کا ہے سرکلر شیپ میں ہے جو ہمارا نیچے کا کف ہے اب اس کے میں کٹ لگا کر اس کے دو پورشن کر رہے ہوں ایک بیک والا ایک فرنٹ والا آپ یہ دیکھیں جوڑ والا حصہ جو ہے یہ بیک سائیڈ کا نیچے کی سائیڈ آئے گا اور جو بغیر جوڑ کا حصہ ہے یہ اوپر کی سائیڈ پر آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اوپر کی سائیڈ پر یہ سرکل کا جو شورٹ پورشن ہے کم والا حصہ جو ہے یہ بغیر جوڑ والی سائیڈ پر لائے گا اور جو لانگ والا پورشن ہے وہ جوڑ والی سائیڈ پر لگے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے فرنٹ بیک کے میں نے نشان لگا کر پرنٹ بیک بنا لیا ہے اور یہ جو میرا لانگ والا پورشن ہے یہ میں پہلے بیک سائیڈ پر جوڑنا شروع کروں گی اور اس سرکل کو میں نے اسی طرح سے یہ بھی ایک سرکل کی شیپ ہے سلیو کی اور کف کی بھی میری بلکل ایک سرکلر شیپ ہے اس کو پورے پورے سیتے ہوئے اینڈ تک اس کو ختم کرنا ہے اب اسی طرح سے ہم اس کو سرکلر وے میں پورے کو راؤن کو ہم اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے یہ ہمارا سلیوز ہے یہ کمپلیٹ ہو گئے باپ یہ دیکھیں ایک حصہ اس کا شورٹ ہے اور ایک حصہ اس کا لانگ ہے جو نیچے کا حصہ ہے وہ لانگ ہے اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ اس طرح سے شورٹ آئے گا شیپ میں یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے ہم لچک دار کپڑا لیں اور اگر تھوڑا سا ہیوی ہمارا فیبرک ہے تو وہ زیادہ اس میں یہ ڈیزائن بہت زیادہ نمائی ہوگا اور خوبصورت آئے گا یہ میں نے ریشمی کپڑا لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہیوی لیکن لچک دار کپڑا جو ہے اس میں یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لے گا پہننے کے بعد یہ سلیو جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے